اسلام علیکم پیرے ویورز پراتھے کے ساتھ سرف کریں بہت ہی اچھا لگتا ہے تو چلیے پھر بینہ دیر کیے ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے بیف کا کیمہ لیا ہے باریک پیسا ہوا اور اسے میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اور وزن میں یہ تقریباً ایک کلو ہے آپ اگر چاہیں تو اس کو مٹن کے کیمے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں آپ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر انٹ تک پورا دیکھئے گا اور اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا سب سے پہلے ہم کیمے کو میری نیٹ کر لیں گے تو میری نیشن میں ایک ٹی سپون نمک کا جائے گا ایک ٹی سپون کشمیری لال میچ پاوڈر ایک ٹی سپون لال میچ پاوڈر اور ایک ٹی سپون کورینڈر پاوڈر ایک ٹی سپون کیومن پاوڈر اور ون تھر ٹی سپون حلدی کا جائے گا ایک ٹیبل سپون لہسن ادھرک کی پیسٹ کا چلا جائے گا دو سے تین میں نے گرین چلیز کی پیسٹ بنا لی ہے یہ بھی اس میں چلی جائے گی اور تین ٹیبل سپون میں نے بھر کر نیچرل یوگرٹ کے ڈال دیئے ہیں اگر آپ اس کو کپ سے میئر کریں گے تو یہ ہاف کپ دہی بنتا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک ہاف انین لے کر اس کو چاپ کر لیا تھا یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے یہ اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ڈالیں ادھر وائز آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں تو چلی اب ان تمام مسالوں کو ہم اچھی طرح سے کیمے میں مکس کر لیں گے اس ریسپی سے نہایت ہی لذیذ کیمہ بن کر تیار ہوتا ہے اگر آپ ایک بار بنائیں گے تو آپ سے بار بار اسے بنانے کی فرمائش کی جائے گی کیمے کو میرینیڈ کر کے دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے اور اگر آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے تو آپ اس کو 30 منٹ کے لیے میرینیڈ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تو چلی اب میں اس کو اوپر سے کور کر کے تو دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی اور اگر آپ دعوت یا برنچ کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو آپ اسے اوور نائٹ میرینیڈ کر کے رکھ دیں اور نیکس دے آپ اس کو بنا لیں چلی دو گھنٹے ہو چکے ہیں کیمے کو میرینیڈ کیے ہوئے اب میں نے ایک برتن میں ہاف کپ کوکنگ آئل لے لیا ہے اور کچھ اس میں کھڑے مسالے جائیں گے تین لونگ جائیں گے اور ایک ٹی سپون سفید زیرے کا جائے گا انہیں بس میں دو منٹ کے لیے کریکل ہونے تک فرائی کر لوں گی اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹے سائز کی میں نے پیاز باری کٹ کر لی تھی یہ اس میں چلی جائے گی اور آپ اگر چاہیں تو پیاز کٹ کر کے فرائی کرنے کے بجائے آپ آلریڈی جو فرائیڈ انین ملتا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو پیاز یہاں پر ہلکا سا گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب میں جو ہم نے کیمہ میرین ایڈ کر کے رکھا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے تو دیکھئے یہاں پر کیمہ کا جو ٹیکسچر ہے یہ کیسا تھک سا ہے اور یہ اسی لیے ہے کہ کیمہ نے دہی اور مسالوں کو اپنے اندر اچھی طرح سے ایبزورب کر لیا ہے جذب کر لیا ہے اور اس پوائنٹ پر ہم اچھی طرح سے تقریباً پانچ سے دس منٹ تک کیمہ کی اچھی سی بھنائی کر لیں گے اور فلیم کو ہائی پہ رکھیں گے اور کیمہ کیونکہ فریج سے نکلا ہوا ہے اس لیے اس کو تھوڑا ہائی ٹیمپریچر پہ آنے میں ٹائم لگے گا اور اب میں اس کو اوپر سے ڈھک کر دس منٹ کے لیے پکنے دوں گی تو چلیے اس کو ڈھک دیتے ہیں اوپر سے اور پھر دس منٹ کے بعد دیکھتے ہیں یہاں دس منٹ ہو چکے ہیں تو دیکھئے دہی نے کتنا اچھے سے پانی چھوڑ دیا ہے اس کیمے میں ہم کوئی بھی اضافی پانی شامل نہیں کریں گے یہ دہی کے پانی میں ہی دم پہ پک کر تیار ہو جائے گا اور اب فلیم کو میڈیم پہ کر دیں گے اور اوپر سے ڈھک کر اس کو تقریباً میں 20 سے 25 منٹ کے لیے پکنے دوں گی تو دیکھئے یہاں پر 25 منٹ ہو چکے ہیں اور مزیدار سا کیمہ بن کر تیار ہے اب میں اس کو اوپر سے گارنش کر دوں گی ہری مرچوں، دھنیے اور ادرک کے ساتھ اور اب اس کیمے کا سب سے اہم پوائنٹ اور وہ یہ ہے کہ ہم اس کو کوئیلے کی سٹیم دے دیں گے 10 سے 15 منٹ کے لیے اور کوئیلے کو میں نے پہلے ہی سے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور بس اب میں اس کے اوپر دو سے تین کترے آئل کے ٹپکا دوں گی تاکہ اچھے سے اس کی سٹیم بن جائے اور بس 10 منٹ کے لیے ہم اس کو دم دے دیں گے تو کیمے میں کوئیلے کی سٹیم اچھے سے آگئی ہے اب میں کوئیلے کو ریموو کر دوں گی کیمے سے اور فلیم کو میں آف کر دوں گی اور اسے ہم ریش آؤٹ کر لیں گے بہت ہی لا جواب خوشبو اور بہت ہی ذائکے دار کیمہ تیار ہے آپ اسے جیسے چاہیں گارنش کریں ہری مرچوں کے ساتھ، دھنیے کے ساتھ، ادرک کے ساتھ اور اگر چاہیں تو انین کے رنگز بھی اوپر آپ گارنشنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے فرنڈز کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ اور کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز مل سکیں ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ